موسیقی 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 دیا جاتا ہے اب لیٹی اف ٹیننگ سکول کی جانب سی اسپیکٹر جنرل پولیس برچس کو معلوم ہے گزشتہ کچھ برسوں سے دنیا میں دہشتگردی تقریب کاری اہم شخصیات کا اقواہ کے ذریعے دہشتگرد خوف و عراس کی فضاء پیدا کر کے اپنے مضمون مقاسد کو حاصل کرنے کے لئے حاصل کوشش کر رہے ہیں دہشتگردی کی اس لہر نے ترکی آفتہ ممالک کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا تک کے ممالک کو متاثر کیا ہے اور دہشتگردی دور جدید کا ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے گزشتہ چند برسوں سے پاکستان بھی دہشتگردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے دیگر سوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی امن و امان کی صورتحال دہشتگردی کی وجہ سے ابتر ہو چکی دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نبٹنے کے لیے جدید اسلحہ اور ساز و سمان کے علاوہ فورسز کا عالی تربیت آفتہ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے دوہزار تیرہ سے کل بلوچستان میں سپیشلائز ٹریننگ کا کوئی ادارہ نہیں تھا دوہزار تیرہ میں حکومت بلوچستان کی منظوری اور بلوچستان کے پولیس کے انیشیٹیف سے ایٹی ایف ٹریننگ سکول کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں اب تک نو بیسک کورس اپنی تربیت مکمل کر کے جا چکے ہیں چار ماہ پر مشتمل انصداد دہشتگردی کی تربیت میں کامیابی سے کورس مکمل کرنے کے بعد آج یہ دسویں بیسک کورس پاس اوٹ ہو رہا ہے جس میں بلوچستان پولیس بلوچستان کانسٹیبلری اور پہلی دفعہ سترہ جوان لیویس کے بھی شامل ان میں سے خاص طور پر انعام حاصل کرنے والے مبارک بات کے مستقی ہیں ایٹی ایف کورس کے ملازمان کو وی ای پی پروٹیکشن ایمبوش پیٹرولنگ سرچ آپریشن ریڈ اور دیگر سپیشلائز آپریشن کی بھی ٹریننگ دی گئی ملازمان کی پیشاورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ کمانڈ اور لیڈرشپ کے بارے میں بھی تربیت دی گئی اور اب یہ جوان خصوصی تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ازلا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کرنے نیز اہم شخصیات کو تحفظ فرام کرنے کی خاطر اپنی خدمات احسن طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں جنابی علی میں ایٹی ایف ٹریننگ سکول کے سٹاف اور زیر تربیت ملازمان کے لیے مدرجہ دیل سہولیات کی فرامی کی گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ایٹی ایف کمپلیکس ون ہے اس میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹیو ویل کے لیے آلیڈی سی پی او اور آئی جی آئی جی صاحب کے توسط سے درخواست بجوائی گئی ہے اس کی منظوری درکار ہے اس کے بعد ایٹی ایف کمپلیکس ون اور ایٹی ایف کمپلیکس میں رپیر اور منٹیننس کے لیے آلیڈی ایسٹیمیٹ لگا کے تقریباً بارہ اشاریہ ایک آٹھ ایک چھے ملین اور چودہ اشاریہ چھے چھے سات ملین کا درخواست بجوائی گئی ہے اس کی بھی منظوری درکار ہے اور آخر میں ایٹی ایف کمپلیکس ون میں زیر تربیت ملازمان کے لیے میس ہال کی منظوری کی بھی درخواست کی جاتی ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ جناب اور تمام مہمانہ نے گرامی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہماری حوصلہ افضائی کیلئے آئے جہاں تشریف لیں پاکستان پہندہ باً میں بلوجستان پلیس کی جانب سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ایٹی ایف ٹریننگ سکول کی دسویں پاسنگ آٹ پریڈ میں بطور مہمانے خصوصی شرکت فرمائی ہے جناب والا جیسا کہ کمانڈرنٹ ایٹی ایف نے ابھی اپنی تقریب میں بتایا کہ پچھلے چند سالوں سے جو عالمی اور ملکی سطح پر دہشتگردی کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑا تو اس سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی فورس تشکیل دی جائے جو کہ روٹین کی پلیسنگ ڈیوٹیوں سے ہٹ کر اور مکمل تیاری کے ساتھ ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرے اور ان کا صفایہ کر سکے اور اسی ضرورت کے تحت ایٹی ایف فورس کا قیام عمل میں آیا اس کو ریس کیا گیا اور اس کے لیے پورا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا اور مجھے خوشی ہے کہ جو ایک پودا لگایا گیا تھا آج سے چند سال پہلے اب وہ ایک تاناور درخت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس دہشتگردی کے اور ان کے جو کرنے والے لوگ ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اس فورس کی جو کارکردگی ہے ایٹی ایف فورس کی وہ قابل ستائش ہے ہر محاص پہ ہر محلے پہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو اپنے فرائز کی انجام دہی کے لیے جدید اسلحہ اور ساز عثمان کے علاوہ پیشاورانہ تربیت خصوصاً ایٹی ایف انصداد درشتگردی کی ضرورت ہے اور اسی سلسلہ میں یہ جو بیسک کورسز شروع کیے گئے ہیں چار ماہ کے یہ ایک کیلکولیشن کے ساتھ کہ چار ماہ کے اندر ایک آم کانسٹیبل کو ہم اس کو اس نئی فورس میں اور اس کی ضرورت کے مطابق ڈھال سکیں تو اس کے لیے یہ چار ماہ کا جو وقت ہے وہ مناسب سمجھا گیا اور اسے حوالے سے یہ یہ کورسز کیے جا رہے ہیں اور آج یہ دسوان کورس ہمارا تکمیل کے مرائل میں ہے اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس ٹریننگ سکول کی وجہ سے ہمیں اپنے جوانوں کی پیشہ وران صلیتوں کو نکھارنے میں بہت مدد ملی ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ دوہزار تیرہ سے قبل ہمیں اپنے ایٹی ایف کے جوانوں کو ٹریننگ کے لیے سیملی ڈیم اسلام آباد بھی جوانا پڑتا تھا جو کہ نہ صرف کہ یہ یہاں سے دور تھا بلکہ اس پہ بلوجستان حکومت کے بھاری اخراجات بھی اس پہ اٹھانا پڑتے تھے اور تربیت کرنے والے ملازمین بھی بڑے محدود اداد وہاں پہ جاتی تھی لہٰذا یہ کمی ایٹی ایف سکول کی صورت میں پوری ہو چکی ہے اور نہ صرف آپ کی یہ ہم پولیس اور بی سی کو ٹرین کر رہے ہیں بلکہ اب لیویز بھی مجھے خوشی ہے کہ لیویز کے بھی ستران جوان اس کورس میں شریک ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا ہے تکمیل کیا ہے اس کی میں جس طرح کے کمانڈ ایٹی ایف نے کمانڈ ایٹی ایف سکول نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے بہت ہی معمولی ہمیں اس میں فنڈ درکار ہیں جو کہ جس کے لیے ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں تقریباً تین کروڑ کے یا تین کروڑ ہیں تیرہ کروڑ ہیں تین کروڑ ہیں مختصر سے بہت زیادہ فنڈ زیادہ نہیں ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے تشریح راوری کے وساست سے یہ ہمیں اس کی اپرول مل جائے گی چونکہ جوانوں کی رہائش آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ کے سامنے بھی بہت سے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیک پہ جو بیلڈنگز ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تشریح سے حکومت پلوجستان ہمیں جلد ہی یہ فنڈز مہیا کرے گی تاکہ ہم اس کی مرمت کرائیں اور افسران اور جوان اپنے شایان نشان طریقے سے یہاں پہ نہ صرف رہ سکیں بلکہ اپنی ٹریننگ بھی مکمل کر سکیں کمانڈنٹ ایٹی ایف سکول اور ان کا عملہ نہایت مبارک بات کا مستحق ہے کہ انہوں نے کم عرصہ میں اس سکول کو اس سالت میں لے آئے ہیں جو کہ ایک نہایت ہی میاری ٹریننگ دستگاہ ہماری بن چکی ہے اور جس کے لیے ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں میں حکومت پلوجستان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر مرحلے پہ پولیس کی اور ایٹی ایف کی مدد کی ہے ہمیں فنڈز دیئے ہیں ہمیں اس کے لیے پورا ایک پروجیکٹ دیا ہے اس ٹریننگ سکول کے لیے ایٹی ایف کی پوری ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ دیا گیا ہے جس میں بہت سے فنڈز رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم ان جوانوں کے لیے ان کے لیے ایکوپمنٹ ویپنز گارڈیاں اور دیگر جو بھی ٹکنالوجی کی ضرورت میں ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ ہم خرید رہے ہیں اور اس کو ایک بالکل انٹرنیشنل لیول کی فورس کے طور پر ہم اس کو تیار کر رہے ہیں آخر میں میں تمام جوانوں کو جنہوں نے ٹریننگ مکمل کی ہے ان کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک سخت ٹریننگ ہے یہ آپ لوگوں نے بڑے حوصلے سے اس کو مکمل کیا ہے اور بجاہ طور پر آپ اور آپ کی فیملیز اس پر فخر کر سکتی ہیں پاکستان زندہ باد لوشتان پلیس پائندہ باد دیگر میمانیان گرامی اور پولیس کے آفیسران اور جوانوں السلام علیکم میرے لیے یہ انتہائی مصررت کا لمحہ ہے کہ میں آپ سے پیشہورانہ تربیت کے کورس کی اختتامی تقریب پر مخاطب ہوں سب سے پہلے آپ سب کو ٹینٹ بیسک ایٹی ایف کورس کی ٹریننگ کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں نیز آلہ کر کردگی دکھانے والے جوانوں کو بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ٹریننگ سکول کے تمام آفیچرز اور انسٹرکٹرز کو بھی مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی برپور میند اور لگن سے آپ لوگوں نے انصداد دیشتگردی میں آلہ درجے کی ٹریننگ مکمل کی اور میں انتہائی پر امید ہوں کہ آپ اس تربیت کی بودولت اپنی پیشہورانہ ذمہ داریاں اپنے اپنے ازلہ میں بتحریک اصن سر انجام دیں سکیں گے آج کی اس تقریب میں ٹریننگ کا میار اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ دیکھ کر مجھے دلی مسررت ہوئی ہے بلوستان حکومت کی ترجیہات میں امن و امان کی بہالی سر فیرست ہے اس سلسلے میں ہماری کوشش روزیول سے جاری ہے جس میں خادرخواہ کامیابی سب پر رہیا ہیں بلوستان حکومت نے اس سلسلے میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت اور دیگر معاملات کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے یہ واضح ثبوت یہ ترقی کرتا ہوا ادارہ ایٹی ایف سکول ایٹی ایف ٹریننگ سکول ہے جس سے اس ادارے میں بہتری لانے اور پولیس کو جدید ترین اسلحہ و آلات سے لیس کرنے اور تربیت مہیا کرنے کے لیے بلوستان حکومت نے ہر ممکن مالی وہ مادی مدد مئیا کی ہے اس ادارے کے بڑھتے ہوئے میار کا مظر دیکھ کر یہ پروکار تقریب جس میں بلوستان پولیس بی سی اور لیویز کے جوان ایٹی ایف کی تربیت آسل کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں بلوستان پولیس نے صوبے میں عوام کے جانمال کی تحفظ اور امن و امان کے قیام کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کے لیے میں بلوستان پولیس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نیز دیشتگردی اغوا برہ تاوان کی روکتام کے لیے بلوستان پولیس کے آفیسران جوانوں نے بیشمار قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بلوستان پولیس اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قیام امن کے امن اور عوام کی افاظت کے لیے مزید چوکس اور تیار رہے گی اور کسی بھی قربانی سے درغ نہیں کرے گی اس موقع پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کے شہدہ اور زخمی ہونے والے افیسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے جنہوں نے فرائض کی انجام دہی میں جان کی پروان نہ کی آج کی تقریب اداری کی تربیتی میار افیسران اور تربیتی عملے کی محنت اور لگن کا مظہر ہے میں ان کو اور آئی جی بلوستان جناب موسیٰ نسن بڑھ صاحب اور کمانڈنڈ ای ٹی ای ٹریننگ سکول ای ٹی ای لیفٹرنڈ کرنل ریٹرائیڈ اسد فارغ کو موارد بات پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں پولیس فورس اپنے فرائض کی بجاوری میں پیش رفت جاری رکھے گی اور ملک او قوم کے دشمنوں پر کھیر بن کر ٹوٹے گی اور اس سلسلے میں دقیقہ فخر او گزشت نہیں کرے گی چائجان کی بازی کیوں نہیں لگانی پڑی جس طرح کمانڈر صاحب نے ای ٹی ایف کے سپاس نامہ پیش کیا میں سمجھتا ہوں آپ نوجوان جو اپنی جان کی لو کی پرواہ کیے بغیر بلوستان کے پاکستان کے عوام اور لوگوں کے افاظت کے لیے پر امیشہ چوکس رہتے ہیں تو آپ کے اس خون کے بدلے ہم اپنے پانی بینے کے سپاس نامے کو کسی صورت بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور اپنی جان اپنی جوانوں کی قربانی خون کی کترے کو ہم اس سپاس نامے سے ایک پیچھے بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور جتنے بھی سہولیات آپ کی گمت سے ہو سکے میں اس پاس نامے میں پیش کرتا تمام مطالبات کا اعلان کرتا ہوں آخر میں تربیت مکمل کرنے والے موجودہ اور گزشتہ بیجوں کے تمام جوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آمی و ناصر ہو بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی 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 سلامی کے خطورت انداز میں سلامی دیتے ہوئے گزر رہے ہیں سلامی کے خطورت انداز میں سلامی دیتے ہوئے گزر رہے ہیں بلکستان کانسلبری کی بھوڑوں کا دستا سلامی کے چبونے کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی قیادت اے ایسائی امیر حمزہ گرانے ہیں جو سلامی دیتے ہوئے ہیں آجنین مہترم اب ڈیمو کا عملی مظاہرے پرچم اور پولیس پرچم اٹھائے سٹرنگ ریپننگ کے ذریعے نیچے آئیں گے سیٹ ریپننگ کسی محفوظ علاقے میں بلکستان کسی محفوظ علاقے میں بلکستان کسی محفوظ علاقے میں اور خوشش کو بازیہ تو پرند امارت سے ریشہ اتبنے کے لیے آپ شرم رینی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے آسٹرنگ اترا جاتا ہے ریپل کرنے والے کامور نیچے کی طرف ہوتا ہے نیچے اترتے وقت نشل الانی پر نظر رکھی جاتی ہم اوپر آتی محمد یونس کر رہے ہیں خیال ہو محمد یونس کر رہے ہیں خوارے سے cows جوان مختلف جانے سے چلتے ہوئے ایک اشارے پر موڗ ، � NH موڗ주고 م leve mec کچھ ڈیر کی ڈیر TOM موسیقی 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 موسیقی